یا سیدہ زہرہ ادھرکنی فی سبیل الاربی صلی علی محمد وعالی محمد وحد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اللہ حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائیہی فی حاضی سلاحات وفی کل ساعت ومن ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ورزکتہو ام وطمت اغو فیہا طویلا ربی صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فردہ علی محمد بلند تر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعالی تیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیشین المظلومین الماسومین اللذین اززہب اللہ وانہم الرجسا وطحراہم تتھیرا ولانت اللہ علی آدائهم ملعنین اجمعین من یومنا حزا إلى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانه فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانساء اللہ لیعبدون سلوات پڑھئیے بلند آواز اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند سلوات پڑھئیے سب سے پہلے آج کی صفح انتظار اس صفح معرفت اس صفح آزا اس منزل قبولیت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسنت نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارس کے حضور جو پردہِ غیب میں شاہ سوارِ راہوارِ حجتِ الٰہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے رخ سے ہجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کہ کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب کسی ایک خاص عنوان پر مفصل گفتگو کرنے کا وقت ہی موجود نہیں ہے بڑا مختصر سا وقت ہے اور افطار سے پہلے اس نشست کو اور مجلس کی آخری نشست کو تمام ہونا ہے اور مجھے اس مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ نہیں خلق کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اللہ لیابودون مگر اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں جو بندے ساری رات اس انتظار میں جاگتے ہیں کہ کہیں جاگنے سے پہلے سہر تمام نہ ہو جائے اور روزہ زائے نہ ہو جائے وہ عبادت میں ہیں جو بندے سارا دن پیاس سے ہیں بھوک سے ہیں وہ عبادت میں ہیں جو نماز میں ہیں وہ عبادت میں ہیں پہلا جملہ میں فضیلت کا کہہ رہا ہوں بیدار مجمع ہے ہاں یہ ذہن میں رہے کہ مقروض کرز ادا کرنے کی کیفیت میں آ جائے بندہ مقروض ہو اور کرز ادا کرنے کی استطاعت ہو جائے کسی سے آپ نے ایک ہزار روپے کرز لیے ہو اور وہ ہزار روپے جیپ میں ہو اور دوران نماز یاد آ جائے کہ وہ ہزار روپے میری جیپ میں ہیں جس سے میں کرز ادا کر سکتا ہوں تو حکم ہے نماز چھوڑے پہلے کرز ادا کریں پھر آ کے نماز پڑے قرآن کی آیت مودد کے تحت اجرِ رسالت امت پر کرز ہے اور یہ کرز ہے مصطفیٰ کا اجرِ رسالت امت پر کرز ہے اور یہ کرز ہے مصطفیٰ کا اور اس کا نام ہے مودد اعلی محمد مودد میں آتا ہے ماتم مودد میں آتی ہے مجلس مودد میں آتا ہے گریہ اگر کسی بندے کو نماز پڑھتے ہوئے یاد آ جائے کہ ہاتھ بھی اللہ نے دے رکھے ہیں سینہ بھی دے رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز کو باطل ہونے سے بچائے پہلے شبیر کا ماتم کرے پھر نماز پڑھے جی آپ آباد رہے ہیں سلامت رہے ہیں مل کے بولو حیدری ترجیحات ہیں دیکھ سب ترجیحات ہیں عبادت کی سارا دن مندر روزے سے رہے اور شام افطار کا وقت ہو وقت افطار آ جائے روزے داروں کی اکثریت میرے سامنے موجود ہے افطار کا وقت آتے ہی چونکہ پہلا اتمام تو سامان افطار کا ہوتا ہے جسے روزہ افطار کیا جاتا ہے آئے جی بہت خوبصورت دو نام زاکری کے مالک زندگی اندراز کرے کہ بلا ذریعت عمران شرازی صاحب عبیو رضا صاحب کو تشریف لے آئے میں بھی میزبان ہوں یہ بھی میزبان ہیں اور یہاں سارے دن کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی میزبان بے زبان نہیں ہے سارے میزبان زبان والے انہیں باتیں بھی کرنا ہے میں دو جملے کم اور ممبر ان کے حوالے کم روزہ کا احتمام افطار یہ سامان مہیا کرنا ہے دیکھنا میری طرف بیٹھے بندہ روزہ افطار کرنے کی نیت سے زوار لیا کر گھر سے چلے اور عرفان بھئی رستے میں کسی کجوروں کی دکان سے ایک مٹھی کجوروں کی اٹھائے دکاندار کی آنکھیں بچا کے جیب میں ڈالے گھر آ جائے اور چوری کی کجور اٹھا کے ازان کے وقت اللہ امینیلا کا سنتو اللہ رزق کا افطار تو علی کا توقل تو ہو گیا روزہ چوری کا سامانے افطار ہو تو روزہ نہیں ہوتا روزے ہیں گرمیوں کے کجور کھانے سے پہلے بندوں کو پانی پینا پڑتا ہے پیاس زیادہ لگتی روزے میں بندے گرمیوں کے روزے میں پانی زیادہ پیتے ہیں میں ملت مسلمان کو روزہ بچانے کا مشورہ دے رہا ہوں ورنہ ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے روزے باطل ہو جائیں گے جو بات بتانے جا رہا ہوں چوری کے پانی سے روزہ افطار کرو گے تو روزہ باطل ہو جائے گا روزے دارو یاد رکھو روزہ افطار کرنے سے پہلے پوری کائنات کا پانی ہے بطول کا حق مہر شاواش جی اب پوری کائنات کا پانی سیدہ بطول کا حق مہر جملہ میں جی سیدہ جملہ میں مکمل کر رہا ہوں پوری کائنات کا پانی ہے سیدہ بطول کا حق مہر اور یاد رکھنا جس نے افطار سے پہلے بطول کے قاتل پہ لانت نہ کی اس کا روزہ کل بھی باطل تھا آپ جیئے آباد رہیں سلامت رہیں ہاتھ بلان کرو مل کے بولو حیدری یا علیہ رکھو روزہ واجب ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلکم لالکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تمہیں پتا بھی ہے متقی کہتے کسے کیا نمازیں پڑھنے سے بابا جی بندیں متقی ہو جاتے ہیں روزے رکھنے سے بندیں متقی ہو جاتے ہیں آؤ قرآن سے سنو تقوی کیا ہے قرآن تقوی کی تعریف بتا رہا ہے وعت البیوت من ابوابہ تقوی یہ ہے کہ گھروں میں دروازے کے رستے جو دیوار سے جائے وہ متقی نہیں نماز ہے اللہ کا گھر توجہ بھئی توجہ ساری حدیثیں نقوی صاحب سارے بندوں کی نظر میں نہیں ہیں ممبر سے پڑی بھی نہیں جاتی نماز ہے اللہ کا گھر اور پانچوے امام کا فرمان ہے میرا دادا علی نماز کا دروازہ ہے جو علی کے بغیر نماز میں جائے وہ کل بھی چور تھا کہا کہنے آپ کے جی آپ آباد رہے ہاتھ بلند گروہ مل کے بولو حیدری دو جملے ہو گئے دو جملے مجھے اور کہنے ہیں بات میری تمام ہو گئے چونکہ رمضان ہے اور رمضان میں بڑی اہم تاریخیں ہیں پندرہ رمضان آ رہے ہیں اور ایک مسئلہ ایک درپیش ہے اٹھارہ جیٹھ اور پندرہ رمضان اکٹھے آگئے چونکہ اسلام کا تعلق ہے اسلامی تاریخوں سے بس اتنا ہی کاف نہیں اس سے زیادہ مجھے تفصیل میں نہیں جانا اسلام کا تعلق ہے اسلامی تاریخوں سے پنجاب کے کلچر سے اسلام کا تعلق نہیں یہ ذہن میں رہے پنجاب کے کلچر سے اسلام کا تعلق نہیں اسلام کی تاریخوں سے اسلام کا تعلق ہے ورنہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو مسائب اور فضائل کی ترتیب ہے چونکہ میرے بعد زاکرین بڑے مولا کے نام پر منظور نظر بیٹھے ہیں میں ایک بات ترز کر دوں بندے کہتے ہیں نہیں میں نے فضائل ختم کر لیا اب میں مسائب پڑھ رہا ہوں ہیں دونوں ذکر آل محمد مسائب بھی ذکر آل محمد ہے فضائل بھی ذکر آل محمد ہے آپ خوشی کے دن مسائب پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اس لیے کہ جیسے فضائل کے چشمِ مسائب سے پھوٹتے ہیں ہاں جیسے فضائل کے چشمِ مسائب سے پھوٹتے ہیں ویسے فضائل سے تو حالتِ آمن میں تو ویسے فضائل سیدوں کے ظاہر نہیں ہوئے جو حالتِ جنگ میں ظاہر ہوئے جیسے میرے مولا کریمِ کربلا کی پہچان کربلا میں ہوئی ویسے مدینے میں تو نہیں ہوئی ورنہ رسول تو روز اٹھا کے صحابیوں سے کہتے تھے حیدر شاہ یہ مجھ جیسا ہے 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 صحابیوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ مصطفیٰ نبیوں کا سلطان ہو کہ چند سال کے بچے کو کیوں کہتا یہ مجھ جیسا ہے سمجھ تب آئی تھی جب حسین بادشاہ نے ولید کے دربار میں کڑے ہو کے اپنی اللہ والی آنکھے کتے کی آنکوں میں ڈال کے کہتا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اب آدھ رہے سلامت رہے ہاتھ بلان کرو مل کے بولو حیدری تو فضائل بھی پڑا جا سکتا ہے مصائب بھی پڑا جا سکتا ہے اس میں حرج کوئی نہیں اٹھارہ جیٹ منانے والے اٹھارہ جیٹ منانے والے پندرہ رمضان منانے والے پندرہ رمضان منانے والے وہ بھی ذکر مولا ہے چونکہ یہ ایک تنازہ چل رہا ہے تو اس لئے میں نے ارز کیا ہے منانے والے منائیں جیسے جیسے جس نے منانے وہ منائیں لیکن تاریخیں بڑی اہم ہیں پندرہ رمضان بھی بڑی اہم تاریخ ہے لیکن اس تاریخ سے پہلے ایک اہم تاریخ ہے اس کے لئے مجھے اجازت دیجئے شرائع صاحب کے میں دو جملے کو آپ نے سنا میں بھی سن رہا تھا پھر میں اٹھ کے چلا گیا جو اچھا نہیں لگا وہ بڑی اہم تاریخ ہے اگر یہ تاریخ نہ ہوتی اسلام کی تاریخ نہ ہوتی میں اپنے گوھر نہیں بڑھا یہ ایسی تاریخ ہے اگر یہ تاریخ نہ ہوتی اسلام کی تاریخ ہی نہ ہوتی ایک جملہ میں ذاکرین کی نظر بھی سامعین کی نظر بھی کر دوں میرے بھائی ہیں پتہ نہیں یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں میں انہیں بڑا کہتا ہوں یہ مجھے بڑا کہتا ہے یہ امریک لکھنوی سٹائل ہے مجھے بڑا کہتے ہیں میں توجہ فرمائیے جناب سیدہ کی فضیلت پڑھنا بندے کے بس کا روک نہیں کوئی مقدومہ کی فضیلت پڑھے یہ جو بندے کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اللہ رکھی تھے اللہ رکھی تھا جوڑے آسمان تھے نہیں بنتا یہ جو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں بھئی توجہ یہ صرف وہ جوڑے ہیں جن کے دو ہونے نے اللہ کو ایک رکھا آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائیے یہ صرف وہ جوڑے ہیں جن کے دو ہونے نے اللہ کو ایک رکھا یہ سارے جوڑے آسمانوں پہ نہیں بنتے ورنہ تلاکیں اللہ کے کھاتے میں پڑ جاتے ہیں آپ نے اور نہیں فرمائے اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے تو تلاکیں اللہ کے کھاتے میں پڑ جاتے ہیں بھئی توجہ یہ جو سیدہ ام البطول ام البطول مصدرِ عصمت ام العائمہ ہم سرِ محمد آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہم سرِ محمد میں جملہ ایک کہہ رہا ہوں ذاتی پسند نہ پسند کی بات نہیں میں مسائب کے معاملے میں ذاتی پسند نہ پسند کی ہو سکتا ہے ذاتی طور پر نہ پسند ہو آدھی لیکن میں مسائب سنو تو میں اس کو سنتا سننا چاہیے مسائب درد سنو تو شرائع صاحب کو سنتا جملہ میں ناظر کر رہا ہوں توجہ فرمائیے کون سیدہ احتیاط احتیاط کافی کون سیدہ نبی کی نو کیارہ یا تیرہ ازواج لکھیں ہیں ملت میں مور رکھنے لکھیں ہیں نبی کی ساری ازواج میں سے واحد سیدہ ہے حسنین کی نانی جسے محمد لینے گئے تھے آپ نے توجہ نہیں فرمائی جسے مصطفیٰ لینے گئے تھے یہ آج آزان سنیں گے وقت اتنا ہے بس میں تین چار منٹ میں ختم کر رہا آزان سنیں گے تلاوتِ قرآن سنیں گے مجلس سنیں گے قصیدے سنیں گے یہ ساری آوازیں آرہی اسلامی آوازیں یہ آزان یہ تلاوتِ قرآن یہ مجلسِ آزا یہ بندوں کی آوازیں نہیں ڈاک ساپ میں بتا رہا ہوں یہ کہ کون سی آواز ہے جملہ سمجھ میں آئے تو جو بندہ آواز بچا ہے اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی یہ نماز اور تلاوت کی آواز زوار لیاقت کون سی آواز ہے یہ اسلام کے کشکول میں خدیجہ کے سکوں کی کھنک ہے اے ہاں ہاں یہ اسلام کے کشکول میں سیدہ خدیجہ کے ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری سیدہ طاہرہ کے سکوں کی کھنک ہے اگر مقدومہ کے احسانات نہ ہوتا جس کے بچوں کے نام سے آزان بنے اسے سیدہ کہتے وہ مقدومہ بھئی توجہ وہ سیدہ جسے امِ ابیہا کی مصداق ماں کہے آئے 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 اس جملے کو سمجھنا تھا جسے امِ ابیہا کی مصداق ماں کہے وہ سیدہ ہے وہ طاہرہ ہے وہ مقدومہ ہے مقدومہ کی فضیلت میں نہیں پڑھ سکتا جس کا میں چونکہ میں احتیاط سے گزرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی بے احتیاطی ہو بھی جاتی ہے زیادہ بولنے والے بندے کبھی کبھی غلط بھی بول جاتے ہیں ہوتا ہے ایسا ہے روز جو پڑھنا ہوتا ہے تو کبھی کبھی غلط جملے موزے نکلتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھی گا سیدہ وہ سیدہ ہے جس کا کرز اتارنا اللہ نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اللہ خدیجہ کا مکروز ہونا پسند کرتا ہے اللہ اس کو اپنی فضیلت سمجھتا کہ میں سیدہ کا مکروز ہوں یہ جو ساری دولت ہے اور ایک بات یاد رکھی کہیں پہ غزین علی شاہز آپ بھی سن رہے ہوں گے ان تک بھی جملہ پہنچے آپ بھی ڈاکٹ سب پہلس کرواتے ہیں ڈاکٹ زمین صاحب آپ بھی کرواتے ہیں زوریت شاہ جی آپ بھی بڑی ازاداری کرواتے ہیں جتنے مومنین یہاں بیٹھے جو ازادار ہیں افراز جو بندے ازاداری کرواتے ہیں چٹا زواب آپ بڑی ازاداری کرواتے ہیں حسنین کی نانی کا دستر خان میسرہ نے جھاڑا تھا جہاں جہاں اس کے ذرے گرے ہیں اس گھر میں مجلس ہوتے ہیں بس بات تمام ہو گئی ازادار پڑھنے کا وقت ہی نہیں ختم ہو گئی بات اتنے ہی مجھے پڑھنا تھا وقت ہی پڑھنا جی جی سمجھیں بات کو یہ شہدادی کا مقام و مرتبہ کیا ہے ابو طالب کے سارے بیٹے خدیجہ مزاج ہیں سارے بیٹے ابو طالب خدیجہ مزاج دینِ محمد کی حفاظت کریں تو ابو طالب مزاج دین پہ خرچ کریں تو خدیجہ مزاج کسی بندے نے سیدہ کی دولت دیکھنی ہے دولت کتنی ہے تو سیدہ کی ساری دولت لے کے سیدہ کا بیٹا ابھی غیب کے پردے میں بیٹھا اجابِ غیب اٹھے گا جس کی لٹی ہوئی اولاد اندھوں کو آنکھیں دے دے اسے خدیجہ کہتے ہیں مسائف میں پڑھ گئے ہوں جس کی لٹی ہوئی اولاد اندھوں کو آنکھیں دے دے اس شہزادی کو خدیجہ کہتے ہیں دولت کتنی تھی اس گھر میں کتنی دولت تھی بیسے تو اللہ کی ساری دولت کے مالک یہی ہے لیکن ایک جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں یہ زاکرین آتے ہیں آپ ان کی گاڑیوں سے اندازہ لگاتے ہیں کون سا زاکر کتنا امیر ہے آپ سفر میں جائیں آپ کی سواریوں سے آپ کے لباس سے بندے اندازہ لگائیں گے کتنا امیر ہے بندے کوئی بابا جی ساری دولت ساتھ لے جاتے ہیں بندے کوئی زمین ساتھ لے جاتے ہیں سفر میں بس سامان سفر جاتا ہے اور سامان سفر سے پتا چل جاتا ہے بندہ کتنا امیر ہے بی بی خدیجہ کا ایک نواسہ سفر میں گیا تھا ساری دولت نہیں لے گیا تھا میں بتاتا ہوں وہ کتنا امیر تھا حسین بادشاہ اتنا امیر تھا کہ حسین کی ایک بیٹی کا جہیز لوٹنے میں نو لاکھ فوج کو تین گھنٹے لگ گئے تھے آپ کی زندگی ہوں سلامت رہیں جن کی آوازیں بولند ہو گئی اسی کا نام مجلس ہے ہو گیا گریہ اعترام کیا کرو عزت کیا کرو یہ عالم بی بی خدیجہ کی ملکیت یہ تازیہ بی بی خدیجہ کی ملکیت یہ مشہد کا نور محل بی بی خدیجہ کی ملکیت یہ کرولہ کی زمین بی بی خدیجہ کی ملکیت جاؤ جا کے دیکھو کیسے آباد ہیں بے نیاز ہے نا خود ماں بیٹی کی قبروں پہ دھوپ ہے ماں بیٹی کی قبروں پہ دھوپ ہے بیٹوں کے محل آباد حدیث بندے بار بار پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو یہ ہر بندے کے لیے نہیں اسے پڑھ کے احسان کرنا نہ چھوڑ لینا یہ حدیث آل محمد کے لیے ہر بندے کے لیے نہیں آل محمد نے جن پہ احسان کیا تھا کیسے کہوں لفظ ہے بی بی خدیجہ کے بانٹے ہوئے برطنوں سے جنہوں نے بیٹیوں کو جہیز دیا تھا انہوں نے خدیجہ کی بیٹی کو بڑا مارا تھا آباد رہو سلامت رہو ہو گئے آبی سامنے مخدوم آپ کو آباد رکھیں سلامت رہیں آپ کی زندگیوں مالک حسین علی شاہ کے بیٹوں کو آباد و شاد رکھیں ان کی نسلوں میں یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے ایک بیٹی میری مخدومہ کی سیدہ کی ایک بیٹی اس شہدادی نے اپنا نور محل شام میں بنایا اپنی مرضی سے بنایا رہب کو بیٹے دینے والا وہاں جاتا ہے ہاں رہب کو ساتھ بیٹے دینے والا کربلا کا کریم شام جاتا ہے وہ مخدومہ بڑی کریمہ مکہ کے کافروں سے محمد بچا کے اللہ کو دینا آسان تھا شرعیز اب یہ جملہ میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں مکہ کے کافروں سے جو محمد بچا کے اللہ کو دے اسے ابو طالب کہتے اور جو شام کے بدماشوں سے سجاد بچا کے اللہ کو دے اسے زینب کہتے سیدہ آپ کو سلامت رکھے آباد نے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی یہ دربار میں خطبہ آسان تھا آسان خطبہ تھا ایسے پڑ گئی خطبہ نہ 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 خطبہ بی بی نے آغاز کی آخری لفظ اسے پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں یہ بات تھو گئی میری آنکھ بھی گئی آپ کی بھی گئی مکمل ہو گئی بی بی نے خطبہ شروع کیا دربار میں بڑے لوگ بیٹھے تھے ایک نابینا تھا عام نابینا نہیں تھا صحابی رسول تھا نام عبداللہ تھا عفیف کا بیٹا تھا شہزادی کی آواز سنی تو عصا کے سہارے پہ کھڑا ہو لفظ سمجھنا عصا کے سہارے پہ کھڑا ہو بیٹی کو آواز دے کے کہتا ہے مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آتا اتنا نجس دربار اور بیٹا علی کا میرا سلام ہے ان کو یار جنہیں جنہیں آواز اتنا نجس دربار اور بیٹا علی کا بیٹی آواز دے کے کہتا ہے بابا بیٹا نہیں ہے یہ بیٹی ہے علی کی بس آخری لفظ ہے فورا نجف کی طرف مو پھر گیا آواز دے کے کہتا ہے صادق یا علی یا علی آپ کی صداقت پہ نسلیں قربان کرو بیٹی آواز دے کے کہتا ہے بابا اس وقت مولا کی صداقت کیوں یاد کر رہے عبداللہ آواز دے کے کہتا ہے ایک آنکھ میری سفین میں ضائع ہو گئی ایک جمل میں ضائع ہو گئی میں ایک دن مسجد میں بیٹھا تھا میں نے مولا کے پیروں پہ ہاتھ رکھے مولا میں وفادار نوکر نہیں اجنبی نبی نے آئے آنکھیں لے گئے مولا مجھے آنکھیں نہیں مل سکتی فرمایا بہتر یہی ہے نہ لے آپ آگ رہو سلامت رہو بہتر یہی ہے نہ لے تو علی کا احسان یاد کرے اگر اسرار ہے تو میں دے دیتا ہوں ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میں وفادار نوکروں بہتر وہی ہے جو آپ بہتر سمجھتے باچہ نے فرمایا پھر ایک دن تو میرا شکر ادا کرے گا آواز دے کے کہتا ہے یا علی تیرا شکر ہے آج میری آنکھیں نہیں ورنہ میں کیسے بغیر چادر کے تیری بیٹ وَسَيَّا لَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ كَلِبَنْ يَنْكَلِبُونَ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمُسِ محضرت سامین سیدہ داکرین شہنشہ مسدس مرکہ درد سید ذریعت عمران شرازی صاحب مسافرہ شام کو پرسا دیں گے ان کے بعد حبیب رضا حیدری صاحب مولا کا لم برامد کریں گے ماتمداری ہے اور افطاری کا بندوبست ہے آلہ حرم مارکی میں مربانی کریں گے سارے افطاری کر کے جائیں گے تشریف لاتے ہیں سید ذریعت عمران شرازی آفتائی واد دعا زغوری محمد اللہم آکو لے ولیکا لہجاتی بنا